بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نہاید رہے والا ہے The Savior of the Mankind chapter کا آج ہم six portion کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ سیویر نجاب دہندہ کو کہتے ہیں Mankind انسانیت کو اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کر رہے ہیں In the words of Michael Hart, a great historian مائیکل ہارٹ ایک بہت بڑا مشہور تاریخ دان ہے اس کے الفاظ میں جو اس نے ایک کتاب لکھی تھی جس میں اس نے ان الفاظ میں ذکر کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم however was responsible for both the theology of Islam and its main ethical and moral principles تو responsible کہتے ہیں ذمہ دار جیسے کوئی بندہ پودا لگاتا ہے اس کو پانی دیتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے اس کی ذمہ داری اٹھاتا ہے theology کہتے ہیں نظریہ عقیدہ ہمارا نظریہ ہے توہید اللہ کو ایک ماننا ethical and moral اخلاقی جیسے کونسی چیز صحیح ہے کونسی غلط ہے اس کا پتہ ہمیں اخلاقیات اور مذہب کی تعلیم سے پتہ چلتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ اسلام کی عقائد اور اس کے مذہبی اور اخلاقی دونوں اصولوں میں قائم کرنے میں ذمہ دار ہیں جیسے اس کی مثال اس طرح سے سمجھیں کہ جیسے ایک دفعہ نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی سفارش لے کے آئے تو آپ نے کہا کہ اگر فاطمہ بھی چورے کرے گی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹوں گا تو اصل میں یہ اخلاقیات ہے جو ہمیں اسلام دیتا ہے and in addition he played a key role in proselytizing the new faith and in establishing the religious practices proselytizing کہتے ہیں عقیدے کی تبدیلی اہلِ کفار نے بہت بڑی تعداد میں جو مسلمان ہوئے establish کا معنی ہوتا ہے قائم کرنا کھڑا کرنا اور religious practices ہیں مذہبی فریضہ جیسے توحید کا اقرار کرنا نماز پڑھنا زکاة دینا حج کرنا یہ سارے فرائز ہیں یہ فرائز ہمیں بڑے عبادت کے لیے تیار کرتے ہیں کہ ہم عملی زندگی میں اسلام کو قائم کریں اپنے معاملات میں اپنے کاروبار میں اسلام کے اصولوں کو ملہوزے نظر رکھیں اسلام دن کے 24 گھنٹے اور ہفتے کے 7 دن اور سال کے 365 دن کا دین ہے یہ طریقہ ہے زندگی گزارنے کا ہم اٹھتے بیٹھتے کیسے ہیں کھاتے پیتے کیسے ہیں کیونکہ قرآن جن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہلِ ایمان کو اللہ اندھیروں سے نور کی طرف لے جاتا ہے جب ہم اللہ کے ایمان لیتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں تو اللہ ہمیں روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور شیطان روشنی سے اندھیروں کی طرف لے جاتا ہے کیونکہ قرآن کے مطابق دنیا میں دو ہی گروہ ہیں ایک جو اللہ کو مانتے اور اس کی پیروی کرتے ہیں اور وہ جو اللہ کو نہیں مانتے تیسرا کوئی رستہ نہیں ہے مزید یہ کہ نئے مذہب کی اشاعت اور مذہبی احکامات کو قائم کرنے میں نبی کرنی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی کردار ادا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن نے کہا وہ عمل کر کے دکھایا بیہائنڈ کہتے ہیں پیچھے اصل یعنی کہ بیہائنڈ ڈرائیونڈ فور اصلی طاقت جو تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کانکویسٹ فوجی فتح جتنے بھی لڑائیاں ہوئیں غزوات ہوئے رینک کہتے ہیں درجہ کو اور جیسے ہم فرس سیکنڈ اور تھرڈ درجہ دیتے ہیں انفلینشل باعثر کہ ابھی تک ہسٹری میں اس سے زیادہ باعثر لیڈر دنیا میں کوئی نہیں گزرا دراصل عربوں کی فتحات میں بطور اصلی طاقت ہونے کی وجہ سے آپ کا تمام وقتوں کے لیے انتہائی باعثر سیاسی راہنما ہونہ درست ہے The Arab Conquest of the 7th century have continued to play an important role in human history down to the present day یعنی جتنی بھی فتحات ہوئیں Arab Conquest continued کہتے ہیں جاری رہنا جیسے وہ سفر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے شروع ہوا تھا وہ ابھی بھی جاری ہے بغیر وقفے کے important کہتے ہیں اہم کو وہ کام جس کے کیے بغیر گزارا نہ ہو جو دھورا رہ جائے تو زندگی مشکل ہو جائے تو ہمیں عادت ڈالنی چاہیے کہ اہم کام پہلے کریں جیسے ایک جار ہے ہماری زندگی کا ایک دن شروع ہوتا ہے اگر ہم اہم کام پہلے تیہ کر لیں تو ہم اہم کام کر لیں گے جو غیر اہم کام ہیں وہ خود بخود پورے ہو جائیں گے لیکن اگر ہم نے اپنے اہم کام تیہ نہیں کیے تو ہماری زندگی کا دن گزر جائے گا اور غیر اہم کاموں سے ہی پورا دن تمام ہو جائے گا اور اہم کام جو ہیں وہ کام ہونے سے رہ جائیں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں اہم کیا ہے تو سب سے اہم تو یہ ہے اللہ کو جاننا تو اس کے لئے قرآن مجید ترجمہ کے ساتھ پڑھیں اپنی صحت کا خیال رکھیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو صحت مند مومن پسند ہیں اپنی خوراک کا خیال رکھیں ورزش کریں پھر اپنے خاندان میں اپنے ماں باپ اپنے بہن بائیوں کو ٹائم دیں اور پھر اپنے معاشرے میں بھی اصلاحی کام کریں دنیا کو اپنے ارگر کے لوگوں کو آسانیاں دینے والے بنیں کیونکہ لوگوں سے مل کے ہی معاشرہ بنتا ہے ڈاؤن کا مطلب ہے نیچے جیسے بہت پہلے انسانی تاریخ شروع ہوئی اور ابھی تک اس کا سفر جاری ہے تو ساتویں صدی کی عرب فتوحات نے انسانی تاریخ میں بڑا اہم کردار کردار ادا کرنا شروع کیا جو آج تک جاری ہے کیونکہ جہاں جہاں عرب گئے انہوں نے فتوحات کی اور اپنے عمل سے لوگوں کے ساتھ اتنا اچھا صلوق کیا کہ بہت سارے علاقے جو ہیں وہ مسلمان ہوگے اور ان کا اثر آج تک پایا جاتا ہے کیارے بچوں اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں